لطا جی سے سارا ہندوستان انہیں دیوی مان کر محبت کرتا تھا وہ کبھی پاکستان نہیں آئی مگر پاکستان میں بھی ان کے گانوں کے دیوانیں مجود ہیں لیکن سب سے حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لطا جی ساری زندگی پاکستان آنے کے لیے تڑپتی رہی شاویز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ان کی محبت بھی پاکستان میں دفن ہے وہ محبت جس کی خاطر انہوں نے شادی تک نہ کی اور بانوے سال کی کواری گلوکارہ زندگی کی بازی ہار گئی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سرو کی ملکہ لطا مگشکر کے سامنے بڑے فنکار سر جکاتے اور ان کے دستشفقت کو اپنی خوشبختی اور عزاز تصور کرتے تھے لیکن سرو کی ملکہ ایک پاکستانی استاد سلامت علی خان کے عشق میں مبتلا تھی اور محبت میں ناکامی کے بعد انہوں نے ساری عمر تنہا رہنے کا فیصلہ کر لیا اپنی مدھر آواز اور سادہ شخصیت کی بدولت کروڑوں دلوں میں اترنے والی لطا مگشکر دنیا فانی سے رخصت ہو گئی لطا مگشکر کا تعلق فنکاروں کے خاندان سے تھا ان کے والد ایک تھیٹر کمپنی چلاتے تھے لطا کو مسیقی سے لگاؤ تھا دونوں بہنوں لطا اور آشا بوسلے نے جب گانا شروع کیا تو ان کا مقصد اپنے والد کی میراس کو آگے بڑھانا تھا کروڑا وائرس اور نمونیا سے متاثرہ لیجنڈری گلوکارا 92 سال کی عمر میں ممبئی کے بیریج کینڈری اصفتال میں انتقال کرنے والی لطا مگشکر نے ساری زندگی تنہا کاتی اور کبھی شادی نہیں کی بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آٹھ دہائیوں تک بھارتی فلم انڈسٹری پر حکومت کرنے والی لطا نے زندگی میں ایک ہی بار محبت کی اور اتنی محبت کی کہ اسے خود ہی شادی کی پیشکش بھی کر دی لیکن ہر لازوال محبت کی داستان کی طرح اس محبت کا مقدر بھی جدائی ٹھہرا کیونکہ ان کے محبوب کا تعلق پاکستان سے تھا لطا اور استاد سلامت علی خان کی محبت 1950 میں شروع ہوئی لطا فلمی گیت گاتی تھی جبکہ استاد سلامت علی خان کلاسیکل موسیقی کا شہنشاہ مانے جاتے تھے لطا فلمی گیت گاتی تھی جبکہ استاد سلامت علی خان کلاسیکل موسیقی کے شہنشاہ مانے جاتے تھے دونوں اپنی اپنی جگہ پر انچا مقام رکھتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے علاوہ شادی کے خواہش من تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے علاوہ شادی کے خواہش من تھے لیکن نہیں کر سکے استاد سلامت علی خان نے پیشکش کی باوجود لطا سے شادی کیوں نہیں کی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں ہندو سماج میں ایک دیو مانا جاتا ہے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہندو لطا منگیشکر کو اوتار سمجھتے ہیں اس لیے میری لطا سے شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا اس وقت مجھے یوں لگا کہ اگر میں نے لطا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لطا کو ختم کر دیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو جاتی ایسا ممکن تھا کیونکہ دونوں کے مابین مسائل بھی ہیں اور یہ لڑنے کے بہانے دونتے رہتے ہیں انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کے وزیر آزم نواز شریف نے لطا کو لاہور آنے کی دعوت دی جس پر لطا نے جواب دیا کہ استاد سلامت علی خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لاہور لے جائیں گے لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور یوں وہ کبھی پاکستان نہ آسکیں لیکن اس کے باوجود لطا کی پاکستان اور پاکستانی فنکاروں کے لیے محبت کسی سے ڈکی چھپی نہیں اکثر ان کی گفتگو سے پاکستان کی محبت جلگتی تھی لطا منگیشکر بھی میڈم نور جہان کی فین تھی کہتی تھی کہ انہوں نے اردو کے تلافظ میڈم نور جہان سے سیکھے ہیں وہ کہتی تھی کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے نصرت فتح علی خان کو بھی بہت پسند کرتی تھی لطا منگیشکر اور نور جہان کے درمیان بہت گیری دوستی تھی ملک کی تقسیم کے بعد نور جہان پاکستان چلے گئی تھی تقسیم ہند کے بعد دونوں کی ملاقات نومینز لینڈ یعنی واگا بارڈر پر ہوئی نور جہان لطا کے لیے لاہور سے مٹھائی اور بریانی لائی تھی دونوں عظیم فنکاروں کی محبت بھری ملاقات نے فوجیوں سمیت وہاں موجود ہر شخص کو رولا دیا تھا فلمی سنت کے دیگر افراد کی گلیمر بھری زندگی کے برعکس لطا نے تمام عمر سادگی میں بسر کی لیکن ان کے معاشقوں کی خبر وقتن سفہ وقتن آتی رہی لطا جی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے رائیل فیملی کے ممبر راج سنگھ ڈنگرپور کے ساتھ بھی دوستانہ مراسم تھے راج سنگھ ایک مشہور ہندوستانی کرکٹر اور کرکٹ ایڈمنیسٹریٹر بھی تھے اس کے علاوہ لوگوں کا خیال تھا کہ لطا منگیشکر کے ڈاکٹر بھوپین ہزارے کا کے ساتھ بھی دوستانہ تعلق تھے جو کہ ایک معروف میوزک ڈائریکٹر اور گلوکار تھے لطا منگیشکر کو اگرچہ بھارت کی آواز کے طور پر پہچانا جاتا تھا مگر ان کی آواز کے دیوانے پورے برسگیر اور جنوبی ایشیا میں پائے جاتے تھے اور وہ خطے میں یقصہ مقبولیت رکھتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی موت کے بعد پوری دنیا میں مجود ہر خاص و عام ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے انہوں نے اپنا پہلا گانا تیرہ سال کی عمر میں 1942 میں ریکارڈ کروایا تھا لطا جی نے محمد رفی، مکیش، کشور، محمد عزیز کے ساتھ یادگار گانے ریکارڈ کرواے انہوں نے عدت نارائن، کمار سانو اور سونو نگم کے ساتھ بھی کبھی نہ بھلائے جانے والے گانوں کو اپنی آواز دی گائکی کے علاوہ وہ اپنی چند منفرد خوبیوں کے حوالے سے بھی جانی جاتی تھی مثلا وہ اپنی جوتوں کے ساتھ کبھی نہیں گھاتی تھی اور ہر گانے کو ریکارڈ کرانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ سے لگتی تھی لطا مگشکر نے بتایا کہ وہ اپنے گانے نہیں سنتی کیونکہ ایک آدھ باہر سنا تھا تو اپنے ہی گائکی میں سینکڑوں غلطیاں نکال لی تھی سادہ شخصیت کی مالک لطا کو ہیرو کا شوق تھا اور 1948 میں 700 روپے میں انہوں نے اپنے لیے ہیرے اور انگوٹھی بنوائی تھی جو وہ ہمیشہ پہنا کرتی تھی وہ سونے کی پائل بھی پہنا کرتی تھی لطا 1999 اور 2003 تک راجیہ سبھا کی رکن بھی رہی ہیں لطا 1999 اور 2003 تک راجیہ سبھا کی رکن بھی رہی ان کو 1999 میں اس حدے کے لیے نامزد کیا گیا تھا وہ اس کو زندگی کا ناخشگوار واقعہ قرار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ ایم پی اے نہیں بننا چاہتی اور کہتی تھی کہ وہ ایم پی اے بننا نہیں چاہتی تھی وہ پہلی انڈین تھی جنہوں نے لندن کے رائل البرٹ ہال میں فن کا مظاہرہ کیا فرانس کی حکومت میں 2007 میں انہیں لیجن آف آنر کی عزاز سے نوازا جو اس ملک کا عالی ترین سیول ایوارڈ تھا جو اس ملک کا عالی ترین سیول ایوارڈ ہے لطا منگیشکر نے 2004 میں فلم ویرزارہ کے لیے اپنا آخری آلبم ریکارڈ کروایا 30 مارچ 2019 کو کیریئر کا آخری گانا سوگن مجھے اس مٹی کی ریلیز ہوا جو انڈین آرمی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا آن جہانی گلوکارہ سات دہائیوں تک اپنی سرولی آغاز سے دنیا بھر میں موجود اپنے کروڑوں مداہوں کے کانوں میں رس گولتی رہی ان کے گائے ہوئے کئی گانوں نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے بھارتی حکومت کی جانب سے ان کی فنی خدمات کے اطراف میں انہیں تین بڑے سرکاری عزازات سے بھی نغاز آ گیا جن میں پدما و بوشن بھارت رتن اور پدم بوشن شامل ہیں لطا نے ستر کی دہائی میں ہی فلم فیر آوارڈ نوجوانوں کے لیے چھوڑ دیا تھا ممبئی کے کینڈی اسطال میں آخری سانس لینے والی لطا مگیشکر نے چھتیس سے زیادہ زبانوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا جن میں انگریزی اور روسی زبان بھی شامل ہیں ستر سال کے فنی سفر میں انہوں نے پچاس ہزار سے زائد گانے گائے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق انہیں انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکانوے تک دنیا میں سب سے زیادہ گانے ریکارڈ کرنے والی پلی بیک سنگر کا عزاز بھی حاصل رہا